سٹوڈرس موونگ فارورڈ اب ہم تھوڑا سا مشین لرننگ پر فوکس کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں مشین لرننگ کی ان کو دیکھیں گے کہ وہ جو ڈیر براڈلی سپیکنگ دیر تھری ڈیفرنٹ ٹائپس آف مشین لرننگ اور پھر ہر ایک کے کچھ جو ہیں وہ آہ لیمیٹیشنز ہیں کچھ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں کچھ ڈیس اڈوانٹیجز ہیں اور وہ اگین آہ لیمیٹیشنز کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا کہ کس سیچویشن میں آپ نے کس طرح کی جو مشین لرننگ ٹیکنیک یوز کرنی ہے so that we can take advantage of جو بھی موڈل آپ سیلیکٹ کرتے ہیں جو بھی آپ اس کا طریقہ کا سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو آپ آوائیڈ کر سکے اور اس کے جو اڈوانٹیجز ہیں ان کو آپ کیپٹیلائز کر سکے so that is the skill which you need to develop but انشاءاللہ you will develop it soon اچھا اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مشین لرننگ جو ہے that is part of artificial intelligence اور یہ پھر اس کے اندر جو سسٹم کو ہم enable کرتے ہیں ہم train کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے different جو کام ہے ان کو کرنا ہے model build کرنے ہے یہ پورا process جو ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا اس کو instead of repeating that I'll move to the next slide اب اس کے اندر ہمارے پاس تین طرح کی جو learnings ہیں machine learning کے اندر اور جو ہر ایک learning ہے اس کے اندر اب اس کے اپنے جو different algorithms ہیں different statistical models ہیں یہاں کچھ mathematical models ہیں جن کو ہم use کرتے ہوئے ان techniques کو use کریں گے and you will realize you know with the next couple of modules کہ یہ جو data science ہے ہماری جو machine learning ہے یہ skills آپ بڑی جلدی develop کر سکتے ہیں simply with your understanding of data اس کے اندر ہمارے پاس تین طرح کی جو ہے machine learnings کے جو وہ ہیں broad categories supervised learning supervised learning ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ direct کسی کو کلاس میں پڑھاتے ہیں کہ یہ آپ کا curriculum ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ کا طریقہ اکار ہے evaluation کا یہ supervised learning ہے جو دوسری ہے that is unsupervised learning ہے کہ جس میں آپ ایک instruction دے کے آپ فرض کریں بچے کی example ہی لیتے ہیں آپ اس کو instruction دے کے فرض کریں homework دے کے آپ نے اس کو گھر بھی ہی دیا کہ ٹھیک ہے وہ آپ اپنا کام کریں and then we will evaluate with your performance اور homework کی جو quality ہے اس کو پھر ہم جو بھی طریقہ اکار ہے اس کے مطابق assess کریں گے جو تیسری ہے that is reinforcement learning جو reinforcement learning ہے اس میں basically اس طرح کے rules لگائے جاتے ہیں آپ جو reinforcement learning ہے اس کا جو سب سے ایک آسان طریقہ understand کریں وہ ہے carrot and stick کہ یہاں تو you are rewarded اور you are punished اور punishment میں even some time وہ data جو ہے you can even lost it وہ جو feedback آ رہی ہے it can be positive it can be negative اور اس کے اوپر پھر آپ اپنے جو further جو algorithm ہیں ان کو develop کرتے ہیں broadly speaking یہ تین جو different types ہیں اس کی machine learning کی وہ میں نے آپ کے ساتھ share کی اب ان کو تھوڑا سا detail سے دیکھتے ہیں اب اس میں دیکھئے اس کے اندر different جو sections ہیں center میں ہمارے پاس یہ machine learning ہے پھر یہ unsupervised learning semi-supervised learning اور یہ reinforcement learning there is another اس کو بھی آپ consider کر سکتے ہیں semi-supervised learning but جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اس میں model میں یا ایک جو آپ کا project ہے اس کے اندر آپ different جو techniques ہیں ان کو simultaneously یا at different steps of your data کی processing کا جو process ہے اس کے اندر آپ ان کو کر سکتے ہیں تو this is another area but this can be merged or considered part of others یا اس کو آپ separately بھی consider کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھئے کہ جو model جہاں جو ان کے advantages یا جہاں آپ ان سے کیا کام لے سکتے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو supervised learning ہے اس میں میں نے آپ اس کو بھی بتایا بھی تھا کہ regression اور classification اب regression میں یہ کچھ example میں آپ سے آگے جب model ڈسکس کریں گے کہ regression میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک variable dependent ہے ایک آپ کا independent ہے جو dependent variable ہے وہ جیسے ہی independent variable میں change آئے گی تو اس کی value change ہو جائے گی فرض کریں جو گھروں کی قیمت ہے وہ ایک آپ کا dependent variable ہے on what کہ گھر کا size کتنا ہے وہ کس location میں ہے اس میں bedroom کتنے ہیں you know وہاں سے market کتنی دور ہے bus station کتنی دور ہے تو یہ سارے وہ parameters ہیں جس کے اوپر آپ base کرتے ہوئے کسی گھر کی price determine کرتے ہیں تو اس میں پھر regression کے اندر further جو simple linear regression ہے یا پھر اس کے اندر multiple variables آ جاتے ہیں وہ چیزیں بھی آپ step by step سیکھیں گے but just to understand کہ basically یہ جو آپ کی جو regression ہے یا linear regression ہے وہ ہے dependency of one variable on the other پھر جو classification ہے medical imaging ہے فرض کریں classification کی آپ میں ہم نے کچھ example آپ کو اور بھی دیں medical imaging میں یہ ہے بیسیلکل کے خردانہ خاصتہ اگر ہم specially example لیں یہ سب سے زیادہ آپ کی جو MRI اور CT scan اور یہ جو اس طرح کے جو آپ کے even x-rays بھی اس کے اندر جو آپ کی پوری body ہیں وہ جو بھی affected area اس کے image کو select کیا جاتا ہے اس کے اوپر پھر وہ different جیسے فرض کریں وہ doctor mark کرتا ہے کہ کون سا area infected ہے یہ جہاں پہ disease ہے اور وہ جو باقی area اس کو وہ clear قرار دے دیتے ہیں جو disease والا area ہوتا ہے infected area ہوتا ہے یہاں اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ cancer کے cell اگر ہم انکالوجی کی بات کریں تو جہاں پہ cancer کے cells وہ خدانہ خاصتہ exist کرتے ہیں تو that can be one class of the image یا جو body کی اور جو باقی سارا area پھر اس کو آپ جیسے میں نے کہا کہ وہ negative or positive بھی آپ قرار دے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ جو class ہے میری جہاں پہ disease ہے یہ negative ہے بلکہ medical term میں تو اس کو وہ positive کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو خدانہ خاصتہ blood test اگر کسی چیز کے لئے positive آتا ہے تو اس کا مطلب کہ disease exist کرتی ہے اور normally ہم اس کو alert use کرتے ہیں اپنی day to day life میں so that is what is آپ کی جو supervised learning ہے اچھا اسی طرح ہم نے unsupervised learning کی بات کی تو اس کے اندر جیسے association ہوتی ہے آپ کی clustering ہے یہ دو example ہم نے لیں گے اب clustering کی ہے market segmentation کہ جو market ہے مارکیٹ کو آپ کسی بھی فرض کریں item کی price سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اس کی جو فرض کریں جو product ہے اس کے point of view سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو جو اس کی application ہے life میں فرض کریں اگر ہم fashion کی بات کریں ہم shoes کی بات کریں ہم clothing کی بات کریں so that is a different market segment پھر اس کے اندر جو customer basically یہ جو market کی segmentation ہے یہ کی جاتی ہے customer کے ساتھ اس کو link کرنے کے لئے ایک جو expensive product ہے تو اس کے لئے جو customer جو ہوگا associate ہوگا وہ definitely high income ہوگا جو low price item ہے اس کے لئے جو customer کی segment ہے وہ different ہے تو یہ اس کی ایک application ہے real life world میں کہ آپ اس کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں association کو segmentation کو اور clustering کو اچھا reinforcement learning کی یہ اچھا جو reinforcement learning ہے نا اگر ہم اس کو industry میں دیکھیں industry mean not only manufacturing آپ بے شمار areas میں اس کو اس کی جو نا application دیکھ سکتے ہیں ایک چیز میں نے آپ سے discuss کی تھی industry four zero یا industrial automation اس کے اندر اس کی بہت زیادہ جو ہے application ہے آپ کی reinforcement learning کی even کہ ابھی آپ کو پتا کہ جیسے self driving cars کی بات کر رہے ہیں کہ ایسی گاڑیاں آگئی ہیں market میں میں بھی ان کو practically کیسے آپ نے you know دیکھنا ہے کہ وہ کیا road پہ چلتی ہیں یا نہیں چلتی اب آپ کے پاس air taxis بھی آگئی ہیں اور اس طرح کی کئی چیزیں آگئی ہیں جو کہ trains trains ایسی available ہے جن میں driver نہیں ہے اگر آپ کو travel کریں کئی جنگوں پہ دنیا میں تو آپ دیکھیں گے وہ train کے اندر driver ہی نہیں ہے وہ اپنے خاص طریقے سے چلتی ہے خاص طریقے سے رکتی ہے اس کے دروازے کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں passenger on board ہوتے ہیں disembark ہوتے ہیں اور وہ سارا کیا ہے وہ basically that is reinforcement وہ ہے artificial intelligence ہے machine learning ہے جس کے اوپر اس کو اس کے سارے algorithms develop کیے گئے ہیں لیکن اور وہ اس کو reinforce کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی فرض کہ reinforce کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کام one پلس one کریں گے تو اگر جواب true آئے گا تو یہ positive ہے ورنہ یہ true ہے ورنہ یہ false ہے یہ ایک طرح کہ آپ نے اس کو reinforce کر دی آپ نے اس کو set direction دے دی اسی طرح جب وہ اچھا ایک تو یہ autonomous vehicle ہے اس طرح guided vehicle بھی ہوتے ہیں جو کہ industry میں کام کرتے ہیں وہاں پہ کوئی وہ لوگ نہیں ہوتے روبوٹس روبوٹکس بہت زیادہ ہے اب تو بہت زیادہ آپ کی automotive میں خاص طور پہ گاڑیاں جہاں پہ بنتی ہیں آپ کے روبوٹکس کے اندر بے انتہا کام ہو چکا ہے کیونکہ وہ بھی ایک controlled environment میں ان سے کام کروانا ہوتے تو اس لئے وہ بھی reinforcement learning اچھا یہ جو تینوں types ہیں نا اس کے اندر اگر جو آپ کی supervised learning اور reinforcement learning یہ ان دونوں کی environments relatively controlled ہے as compared to unsupervised یا semi supervised learning میں کیونکہ ان میں سب میں کچھ نہ کچھ difference ہے اور یہ جو اگر industrial automation کی روبوٹکس کی بات کرے تو یہ بہت interesting area اور اس میں آپ دیکھئے کہ آپ just go to google and study کہ جی روبوٹکس پہ کیا کیا کام ہو رہا تو آپ سرپرائز کہ کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اس وقت روبوٹکس میں اور دنیا میں کتنے ایسے projects ہیں کہ روبوٹس جو ہیں کھانا بھی بنا رہے ہیں چائے بھی بنا رہے ہیں کافی بھی سرپ کر رہے ہیں تو وہ ہی کرتے ہیں جو ایک انسان ان کو سکھاتا تو وہ ہی ریمیٹیشن دیکھیں کیونکہ کچھ نہ کچھ آرٹیفشل انٹیلیجنس ڈیویلپ کر لیتے ہیں اپنے اندر اس کے کچھ موویز وغیرہ بھی آئیے ان پہ وہ بھی آپ ضرور دیکھیں ایسی انٹریس انٹیلیجنس تو یہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اس کے اندر کتنا زیادہ پوٹینشل ہے کام کرنے کا